موت کا بدلہ موت جی ہاں حریانہ کے پلول میں خونی سنگرس کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں لگ بھگ آٹھ دن پہلے دو گھٹوں میں خونی سنگرس ہو گیا جس میں ایک یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی جس کے بعد کل دیر سام مرتب گروپ کے سدسیے اکترت ہوئے دوسرے پکس کے گھر پہنچ گئے اور گھر پر موجود ایک ساٹھ ورسی بزرگ کو گولی مار دی گئی جس کے بعد گھائل کو فرید آباد کے سودری اسپتال لائے گیا جس کی حالت گمبھیر دیکھتے ہوئے اس کو دلی کے ٹراما سینٹر میں ریفر کر دیا گیا لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی پولیس کے مطابق آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر ان کی گرفتاری کے لیے ٹیم بنا دی گئی ہے جنہیں جلد ہی گرفتار کر دیا جائے گا جنہیں جنہیں گھوڑی بارکہ ہتھی ہے کیا ہے پورا مک شطہ ہوئے گی جہاں سے انہوں نے ڈاکٹر نے ریفر کر دیا تھا دلی جاتے سے میں اس کی مفتی ہو گئی اور اس کی FIR درز کر دیا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ پہلے اس کے جو مرتک ہے اس کا بیٹیا تھا اس نے کسی کا مردر کر دیا تھا وہ جیل میں تو اسی رنجیس کی وجہ سے اس کا نام کیا ہے اور کیا عمر ہے جو مرا ہے اس کا اور لگ بگ بہ 63 ساتھ سا مجھے اس نے گھر پہ ہی مال ہے دو تین موٹسائی گلوں پہ گھڑ کے آئے جو گھلی لگی ہے جس کے پیٹ پر لگی ہے ہے دوسری سر میں لگی ہے پولیس کیا کروائی کر رہا ہے پوستوں آدم کر رہا ہے اور ریڈ کر رہے ہیں دوسری پارٹی ہے جا ریڈ پر جا رہی ہیں گرف داری کر رہے گے پورا سبوت بوسر میں پر کیا نام آپ سوری سکر ایک بزرگ کی ہے گولی مارکر کیا ہے پورا ماملا یہ پرانی رنجیسی مطلب یہ پہلے بہت چھونا ان کو لڑکا ماری ہو اس کے چلتے ماری ہو یہ گر کس بات کو لے کے بیواد تھا اور کور ہے جنسے گڑا جگڑا یہ کارن ہے ہمیں پوری کانی نہیں پتا بچوں کی آپ سے لڑائی تھی اس کی اوپر بڑکا لڑکا اس میں کیا چھوٹ آئی تھی پہلے جگڑا ہوا تھا تو ان کے طرف سے بھی کوئی ہتیا ہوئی ہے نہیں ان کے طرف سے بھی یہ ہی ہوئی ہے بس جو پیشہ جھگڑا ہوا تھا اس میں بھی کسی کی موت ہوئی تھی اس طرف کی موت دوسری پارٹی کی اب انہوں نے اسی رنجیس کو لے کر کے ادھر ہتیا کر دی کیا نا ہمیں اور کتنی مر ہیں اس لڑکے کی جو مر ہیں اس کے بھوپس کے نام مطلب اس کے ساتھ کی لگوا تو کتنی گولی لگی ہیں اس میں دو گولی ہیں تو کم ہوا تھے ہاں سے گھر پہتے یا کہیں جا رہے تھے گھر پہتے سیام کے ٹھم چاہ پی رہے مطلب یہ کوئی ساڑی چھے ساتھ کتنے لوگ تھے جو آئی تھے مماننے والے آردس ہوتا رہے نمید ساتھ ساتھ ساتھ